میا مٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلاہ کرتے ہیں شروع اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ تو عید میں رہ گیا ہیں دو دن تو مٹھو ہمارے پاس صرف رہ گیا جی دو دن آج مٹھو کو اچھے طریقے سے سجائیں گے دو دن میں کافی ویزی تھا تو صحیح سے خیال نہیں رکھ پایا میں اپنے مٹھو کا تو آپ کو اس لیے خوڑا کمی دیکھا میرے لاسٹ کچھ ویڈیو میں مٹھو جو ہے اپنے بیل کو سجائیں گے ہم انشاءاللہ اور ہمارا بیل جہاں وہ بہت 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 ہی خوبصورت لگے گا تو اس کے لیے مختلف چیزیں لینے کے لیے ہم آئے ہیں جی اٹھون ہمارے اتھل کے جتنے بھی چھوٹے موٹے ٹاؤن ہیں وہاں سے چیزیں مل تو رہی تھیں لیکن پہ ہمارا دل نہیں آ رہا تھا تو یہاں پہ آیا ہے یہاں پہ کافی زیادہ آپشنز ہیں ہمارے پاس اپنے مٹھو کے لیے کچھ چیزیں لے کے جاتے ہیں یہ خوار وغیرہ اور چلکیوں سے سجاتے ہیں جاں آپے بھائی کوشش ہے یہ ہی چیز ہم جونڈ رہے تھے بھائی جہاں نے پیچھے چھپا کے رکھتی یہ ایکسپینسی وہ کوئی مسئلہ ہے بھائی ماشاءاللہ ایچی صحیح دی وہ ایک کیمرے ایچی صحیح دی کچھ ہی بازنا لڑکا خوش ہوگا ہمارا جو بیلہ اس میں پانچ سے آرے ہیں ایک آمر بھائی کا ایک کسی اور بندے گا تو آمر بھائی کہتے تھے بیل کو ایسے سجانا ہے جو بھی دیکھیں اس کی آنکھیں ایسی کی ایسی رہ جائیں خلی کی خلی رہ جائیں میں ایسے کی ایسے رہ جائیں اوہلا بھائی لہا نہیں جائیں بھائی لگا سونے لکھیں یہ سیٹ اس میں بیل بھی ہے سارا کچھ ہے اس میں یہ اوپر پھول بھی لگے ہوئے ہیں پنک جو کہ بہت ہی تیارے لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ایک لے لیں گے ہار یہ والا اور یہ پہنا دیں گے اور ہمارا بیل بھی ہے بہت ہی خوبصور لگنا شروع ہو جائے گا اور ساتھ یہ دو چانجنا یہ اس کی فرنٹ جو اٹانگیں ہیں سامنے والی اس میں پہنائیں گے ایسے تو چھنچن کی آواز نہیں آرہی نا پھر آئے گی چھنچن کی آواز یہ شادی ہے یا مران شاڑی ہیں تو آپ نے مران شاڑی ہاں اس کے لئے آپ نے مران شاڑی ہوگی یا نہیں اس کے لئے اس کے لئے میں آپ کو ایک ہوہار ہیں اٹھانہ سو روپے میں جی بلی لی 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 بائی جان انہوں نے ابھی اپنی بکان کھولی ہے بائی جان کہہ رہے ہیں ہمارے بلکل پاس آیا ہوئے ہیں ایسے تو آپ کو جانے نہیں ہے آئیے ان کی شعو بھی دکھاتے ہیں آرہیو آمر بھائی آؤ اللہ آوالہ بھائی آزئے ہیں ایزی نگر Punchar یہ ایک دکیئے تھے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ٹاؤن آئیں گے اور آکے برگر کھائیں گے ہمارا پلان تھا کہ ہم جلدی جلدی لیں گے امنا سمانو نکل جائیں گے اگر آپ ہمارے ایرے سے اور ایرے دیکھ رہے ہیں تو اب کجب کبھی بھی پیزا برگر کھانے کا دل کریں آپ نے اسمان بھائی کی دکان پر آ جانا ہے سب اسکور روڈ کینگرہ تو تھینکیو سو مچ بھائی جان انشاءاللہ خیر ملاجات رہے گے اللہ حافظ اللہ حافظ مہنڈی دوڑی پہ اپنے مٹھو پہ لکھیں گے ہم اس کا نام مٹھو ایک سائز پہ اور دوسری سائز پہ لکھیں گے اید مبارک یہ جی مہنڈی بوٹل کاٹی ہے اور اب اس میں ڈالیں گے پانی بس بس حال تھوڑا ہوا کا پیٹی لی دے نا یہ جی ہماری مہنڈی ہو گئی ہے تیار ابھی مٹھو کو لگاتے ہیں آئیں مہنڈیاں بھی اکثر ناج کال دو نمبر ہوتی ہیں رنگ بلکل بھی نہیں چڑھتا لیکن فی الحال لگاتے ہیں دیکھتے ہیں چڑھتا ہے کہ نہیں رنگ تو انگلیس میں لکھوں گا میں مٹھو اور دوسری طرف اید مبارک اردو میں لکھیں گے مجھے نا خود پہ زیرو پرسینٹ کونفیڈنس ہے کہ میں صحیح لکھ لوں گے بس مٹھو سکون سے کھڑے رہنا بسم اللہ رحمان الرحیم اے ہل ہل لینا تیری مہربانیاں ہاتھ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے ہاتھ کو نہ مہنڈی لگ جائے گی گلوز ہمیں ملے نہیں وہ جو ہوتے ہیں نا پلاسٹیک ہی وہ ملے نہیں اس لیے پھر ابھی برش کا ہی ہمیں استعمال چاہیز نہیں طرف آہم مرحبه ہمارے ماتشف ش 잔�式 مرحب دیکھو برماتشو وہ چھین آرنا ہے وہ مہنڈی لاتی میں جب تاہاں رہا ہے آؤ تھوڑی جلونو نہیں ہے یہ لکھ دیا فائنلی میں جو خود پر کوئی کونفیڈنس نہیں تھا میں صحیح لکھ پاؤں گا لیکن ٹھیک تھاگ ہو گیا کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوسری طرف ہے ایر مبارک دوسری طرف ہم ایر مبارک لکھیں گے باکی دلاؤں گے دلاؤں گے باکی دلاؤں گے دلاؤں گے میرے مہنڈی ہے باکی دلاؤں گے دلاؤں گے امید تو ہے باقی ایک نمبر یہ والی ہے کہکشان کیونکہ اس کی پیکنگ سا ہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک نمبر اس کی پیکنگ دو نمبر لگ رہی تھی ہاتھ کے ساتھ اگر میں لکھتا ایک تو میرے ہاتھ خراب ہوتے اور دوسرا اتنا صفائی سے میں نہیں لکھ پاتا ابھی اسے تھوئی دار کے لیے چھوڑ دیں گے دس پندرہ منٹ میں جتنی گرمی ہے نا یہ سوک جائے گی پھر اپنے مٹھو کو نہلاتے ہیں ابھی مٹھو کو نہلاتے ہیں میں تو فائنل ریزل دیکھنے کے لیے بہت بیتاب ہوں ہم موٹر چلا دے بسم اللہ جی رحمہ 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 آئے 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 جانٹ strap ساگ پانچ سوکڑ دو میں کی ملوگ ہوتا ہے میٹھو کے نئے کمیٹ بکس میں ضرور بتائیے گا آئے خاند شایل ہوا آئے امرے اسے ملوگے لیکن مٹھو جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے صحیح سے نہا ہی نہیں رہا اس لئے پھر ہم نے پانی مارا اور ہاتھ سے تھوڑا بہت ساپ کیا لیکن پراپر ساپ نہیں ہو سکا مٹھو جو ہے بٹ کوئی نہیں ہے بھی کافی بہتر ہو گیا الحمدلیلہ پاہے گا پاہے گا ایک پاہے گا وہ دوسری سایٹ پہو گے پاہ ادھر کو آجا رہے اوکی ہو گئے ٹھیک ہے ادھر کھنے پھو ادھر کھنے پھو ادھر کھنے پھو مٹھو جو ہے بہت ہی خوبصورت لگے گا انشاءاللہ تو دو دیار یہاں کٹے دیار سا یہ تلیہ آ رہے ہیں میں نے ٹیٹ کھا رہا لے پاس تالے کیوں دا یہ ہے میں دو دن بیزی تھا سفدر بھائی جب بھی مجھے کہیں نظر آتے تھے سفدر بھائی کہتے تھے کہ یار اد آنے والی ہے تم نے ابھی تاکب مٹھو کو سجایا نہیں ہے اس کے لیے وہ لے کے آنا تھا تو آج سب در بھائی خوش ہو آہہ یہ چیز چلی سب در بھائی آہو جیسے چلی سب در بھائی چل مٹھو گھٹی رہا چلی سب در بھائی در بھائی سب در بھائی کو اپنا سب کچھ ہی اچھا لگنے لگ گیا ہے ماندی بھی سونی لگ گیا جی سب کچھ بردست ہو گیا ہے ادھر آمر بھائی نے کبوتر بھی رکھے ہوئے ہیں کنے آمر بھائی کبوتر رکھے دیں تیس اور ایک بازی بھی جیتے تھے آمر بھائی پچاس ہزار روپیہ انام میں ملا تھا ہمارے گوہوں کے پہلے بندے ہیں یہ جو بازی جیتے تھے یہ جی دانیں گندم ان میں سے کون سا والا کبوتر تھا جس نے جتوایا تھا باہر ہی ہے کیڑا یہ جو بھائی ہے یہ جو بھائی ہے وہ بھائی ہے یہ جو بھائی ہے کیا نام اس کا جس نے جتوایا تھا لنڈا لنڈا ماشاءاللہ کیا دا لنڈا رہ گیا کیڑا یہ وہ وہ یہ جو بھائی ہے اس نے جتوایا تھا یہ 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 میں نے پہنی ہوئی تھی کیپ ہوا کی وجہ سے کیپ گر گئی پیچھے ہم نے بائیک ٹرن کی کہ باپس جا کے لے گے آتے ہیں اتنے میں ہمارے پاس سے تین لڑکے گزرے ہیں وان ٹو فائی پہ انہوں نے پاؤں کی مدد سے جو ہے کیپ اٹھائی اور لے کے باگے تین سور پہ ایک ہی میری کیپ لے کے وہ پھر رہے ہیں فرا ہم پیچھا کرتے بھی تو نہیں انہوں کو پکڑ پاتے کیونکہ وہ بہت سپیڈ پہ تھے تین لڑکے جائے ہیں اور دوسرا وہ وان ٹو فائی پہ تھے خیر ابھی ہم چھوٹے ٹون جا رہے ہیں ہمیں چاہیے ساتھ ہنتیس کی تار وہ کیوں چاہیے وہ گر پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہلتا فائی الیکٹریشن ہے گر کام ہے ساتھ نتیس تاج ہی تار ہوئے گی نا تھوڑی ہے یہ زبردست ہوگیا ہے یہ زبردست ہوگیا ہے تھوڑا یہ ٹین کر دو نا میں اندرواز گا رہا ہوں زبردست ہوگیا انجی منہ بھائی ہوگے فارغ آپ چلیں منہ بھائی کیمرا لگا رہے تھے ابھی کیمرا لگ چکا ہے درن ہوگیا ہے ہمیں تار نہیں ملی ہم نے کافی دکانوں سے پتا کیا لیکن ہمیں ساتھ انتیس کی تار نہیں ملی تو الٹاف بھائی کو بھی شام کا ٹائم ہو چکا تو الٹاف بھائی کو بھی کام تھا اور منہ بھائی پہلے ہمیں ملنے ہی رہے تھے جیسے ہی انہوں نے بولا کہ مجھے کام ہے تو میں شام کو کام نہیں تلپا ہوں گا مجھے جانا ہے کہیں اتنے میں منہ بھائی کی کال آگئی کہ زین بھائی آپ نے مجھے کال کی تھی تو میں نے شکرد آگیا کہ شکر ہے یا اللہ کہ منہ بھائی مل گئے ہیں تو ابھی منہ بھائی کیمرا لگا رہے تھے تو ابھی کیمرا جو ہے وہ لگ چکا ہے ان کو لے کے چلتے ہیں گھر پہلے سائز یہ لے لیتے ہیں اپنے طور پر کتنی ہمیں ساتھ انہتیس کی تار چاہیے الٹاف بھائی نے بھی سائز لیا تھا لیکن میں چاہوں گا کہ منہ بھائی خود بھی جا کے سائز لے لیں تو ابھی منہ بھائی چلتے ہیں ہمارے ساتھ سائز لے لیتے ہیں چلیں سر اپنا سمان لے لیا آپ نے یہ ہمارے کچھ پارسل آئے ہوئے ہیں یہ باکسنگ گلوز اور پنچنگ بیک بچوں نے اتنا مطلب کیا ہی بتاؤں یہ بچوں کو سرپرائز ہی ملے گا محمد احمد اور ابو ذر کو اور اس کے علاوہ اور بہت سے پارسل ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو لے کے چلتے ہیں منا بھائی بیٹھیں آجائیں بھائی مدسر جو ہیں جیت گئے ہیں جی تار لے آئے ہیں کتنی ہے یہ پورا بندل ہے بندل مطلب کتنی میٹر ہے اس میں بہت ہے جیتنی بھی ہے نوے میٹر ہے تو بہت ہے یہ لے آپ کے پاس اوزار پورے ہیں چلے گی چلے گی چلے گی چلے گی چلے گی یہ تو آپ نے کیا ہی بتاؤں مسیحال تک ہمیں تاری نہیں ملیا ہم آگے چیک کر آئے ہیں تو سیجی تمہیں اٹھوند دے ہو مدسر بھائی نرابت ہو چکا چلے گی 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 چلے گا اگر انڈرگرونڈ کرنی ہے تو صبح اگر اوپر اوپر سے کرنی ہے تو ابھی کر سکتے آپ بھائی مبشر بتائیں گے انڈرگرونڈ پائپ لائننگ تو ساری سب کچھ ہے وہ ہی جو بول لگے ہوئے ہیں وہ ہی سے کنیکشن ہو جانا بس یہ باہر باہر سے اوپر رہنی ہے اندر باقی سارا نیٹ این کلین بھائی مبشر سیم یہ ہی کہیں گے پاکی بات ہے وہ یہ ہی کہیں گے کام ہو جائے اچھا مسئلہ سمجھائیں میں نہیں سمجھا پاؤں گا کیا مسئلہ ہے اور کیا کرنا ہے ہم نے وہ وائر سامنے اوپن دکھ رہی ہے ہاں جی یہ والی اوپن آنا ہے تو تاک بار یہاں تاک کنیکشن آنا ہے اندر اندر ہے نا وہاں سے وائر ڈالیں گے اندر سے جہاں پہ فریج لگی ہوئی ہے نا وہ لگی ہے یوپی ایس کے کنیکشن سے اس کو کریں گے ڈسکنیکٹ اور وائر جو ڈائریکٹ کی ہم اندر سے ڈال رہی ہیں اس کو ہم کر دیں گے ڈائریکٹ ٹھیک ہو گیا دیکھیں اتنا کنفیوز نہ کریں سبسکرائبرز کو سمپل سا یہ بتائیں کہ پہلے فریج جو تھی وہ یوپی ایس پہ تھی ابھی وائرڈا پہ کریں گے کیونکہ جب یوپی ایس پہ ہوتی ہے تو آن ہو کب لائٹ چلی جاتی پتہ نہیں چلتا اور ہماری جو بیٹریز ہیں وہ ایسے ختم ہو جاتی ہیں فریجز جو ہیں وہ لے جاتی ایک فریج پڑی ہوئی ہے اور ایک فریزر ہمارا ہے ادھر پڑا ہوا ہے تو کب بیٹریز ہماری ختم ہو جاتی ہیں سمجھ نہیں آتی کچھ دنوں سے ہمیں اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا بتاؤں پوری پوری رات لائٹ آتی نہیں ہے تو بیٹریز بھی ختم ہوگی ہوتی ہیں تو کرمی میں سونا پڑتا ہے بہت برا حال ہوتا ہے اس لیے فریجز جو ہیں وہ وابڈا پہ ہو جائیں گی اور باقی گر جو ہے وہ سولر پہ چلے گا پہلے فریجز جو ہیں وہ سولر پہ ہوتی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کنفیوز میں نہیں کر رہا ہوں گا اب سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں بس یہ ہی بتانا تھا ابھی بس یہ ڈیسائیڈ کرنا رہ گیا ہے کہ جو وائرنگ کرنی ہے وہ انڈرگرونڈ کرنی ہے یا باہر باہر سے کرنی ہے اگر انڈرگرونڈ کرنی ہے تو وہ صبح اگر باہر باہر سے کرنی ہے تو وہ ابھی ہو سکتی ہے باہر 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 کہتے ہیں کہ انڈرگرونڈ کرنی ہے تو وہ صبح صحیح ماں جی اچھڑی ہے کن ناگ بے الکول صحیح ہے ابھیجا میں جب بات سنا رہا تھا مجھے گوھر سے دیکھ رہی تھی بوتلیں بھی نہیں سادہ پانی دیکھیں میں نے ان سے کہا کہ آپ لیلے میں پیلے کیوں نہیں پیلے ڈاکٹر نے منع کیا سادہ پانی ٹھنڈا چھے گولی ہیں صبح شام ایک گولی چاول پڑھولے میں رکھنی ہے یہ زہر گولی ہیں اکثر لوگ اسے کھاتے ہیں پٹھے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر آہار بندے کو نہیں دیتے ہیں بزرگ کو تو بلکل نہیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو زہر گولی ہیں اسے بہت کندی سمیل آتی ہے یہ ہمارا سورو ہمارا سورو اس میں ہوتے ہیں چاول اس میں دکھائیں تو صحیح کیا ہے سبسکرائبر اس کو بھی نہیں دو 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 چار وہ بڑے میں رکھنی ہے چھوٹے میں دو رکھنی ہے یہ مختلف جگہ پر رکھنی ہے اس سے تھوڑا بند کریں بند کریں اچھے سے کیونکہ اس میں جتنی زیادہ حبس ہوگی کیا چیز انسان میں بنا دیا کون بندہ یہ سوکتا رہت ہے کہ فلان چیز کو فلان دیں گے تو فلان سے مرے گی اور فلان کو فلان دیں گے تو فلان سے مرے گی ضرورت جو ہے وہ اجاد کی ماہ ہے چیزیں اجاد ہی ہوتی ہیں اجاد بھی رکھ دیتے ہیں واو چل چل نکلو نکلو پھر میرا کت کیا ہے 5.7 آپ کا کیا ہے 5.9 بسم اللہ ٹھیک ہے مجھے لگا ہے اس کے ساتھ آپ مہت کرنے لگے ہیں نہیں نہیں آپ کا کتھ تھوڑا زیادہ تو آپ صحیح سے اوپر سے ہوئی اچھا یہ فل ہے اوہ یار پہلے سین دکھاؤ نظر آرہ ہوگا اوہ اوہ اتنی زیادہ سسری اوہ اوہ زیادہ یار جیسے چاول نظر آرہ ہیں ایسے سسری پہلے دیکھیں دیکھیں یہ آپ نے دکھا دیا یہ نئے چاول ہے اور ہمارے گر کی سب سے پہلی فریج مجھے اچھی طرح یاد ایکسا چیزیں ہمارے پرانے گر یہ اسی بھی ڈالنس 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 مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا قد اتنا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر میرا ہاتھ صحیح سے نہیں پہنچتا تھا اور اکثر چیزیں جو ہیں فریج کے اوپر پڑی ہوتی تھی ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی اوپر ہی پڑے ہوئے ہیں اگر مجھے کچھ چیز سائی ہوتی تھی اوپر اکثر ہوتی تھی تو میرا ہاتھ اوپر نہیں پہنچتا تھا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا اب ازر آپ کے لیے اور احمد آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے جاو یار اس سے کچھ بڑھ کے بھی کبھی نہ سوچ لیا کرو جاو احمد آپ جاو پانچنگ بیک یایس یہ رہا جی آپ کا پانچنگ بیک اور باکسنگ گلوز کھولیں کھولیں آ جائیں سائنس دان ہمارے کھنچو بھئی زور لگا کے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اوڈل کیا تھا بھائی جان کی جان کھائی تھی دونوں نے باکسنگ گلوزshore رہا چاہیے 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 لیکن یہ بچوں آلے ا چھوٹا سا یہ ایسے گھر کو قماریں گے ایسے نا اے درہ چیالällہ بہات سی انسی تھی پانچنگ بیک ہے انسی٩ 3 4 4 ایسے لگ جاتی ہے اکھے کہا ایسے ایسے ناکھتے ہیں ایسے 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 یہ باکسر دینجرس ہے بھئی یہ دینجرس باکسر ہے ایسے لگ جائے گی آپ کوئی ایسے 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 یہ سیکھنے کی سکیدی اس کی زیادہ ہے تو خیر آج کا ویلاغ یہ ہی پہ ختم کرتے ہیں ضرور عبدیر کو دیجئے جلد اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا بیان اللہ حافظ حافظ